اسلام علیکم گائے ازمید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے سب سے پہلے آپ کو ویلکم کیا جاتا ہے کونسپس پلٹر پریٹ فارم پر اس کے بعد آج کی یہ ویڈیو دی جی سکل کے ان تمام سٹوڈنٹس کے لیے ہے جنہوں نے اس سے پہلے انرول کیا تھا یا پھر وہ سٹوڈنٹس جو کہ دی جی سکل میں خود کو انرول کرنا چاہتے ہیں یہ ویڈیو میں ان تمام سٹوڈنٹس کو بتاؤں گا کہ کیسے کب اور کن کن کورسز میں انرول کر سکتے ہیں اور فری آف کاسٹ یہ کور کورس ہوگا تین مہینے کا کورس ہوگا جس میں آپ کو ایک سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا جو کہ ویرچول انیورسٹی اور اگنایٹ کی طرف سے ویل سرٹیفائیڈ جو ہے نا آپ ایک میمبر بن جائیں گے ڈی جی سکل کے ٹھیک ہو گیا جی چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اچھا جی ڈسکرپشن میں لنک دے دیا گیا جیسے ہی لنک کے اوپر کلک کریں گے تھوڑا سا نیچے آئیں گے تو یہاں پر آپ نے انرول ناو کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے ہی انرول ناو کے اوپر کلک کریں گے چبس سے پہلے میں نے اپنا جو ہے نا ڈی جی سکل کا ایل ایم ایس کھولا ہوا ہے اس پر یہ دیکھ سکتے ہیں ایڈریٹ رینی یو ہیو انرولڈ ان بیچ فور کورس ویل سٹارٹ اون مارچ یکم مارچ دوہزار تئیس کو جو ہے نا یہ سٹارٹ ہو سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہوگا آپ نے سب سے پہلے اس کو جوائن کرنا ہے جوائن کیسے کرنا ہے یہاں پر فرس نیم لکھیں گے لاس نیم لکھیں گے ای میل اڈریس اور پاسورڈ ڈالیں گے اور سرمیٹ کریں گے تو جسٹ آپ کا یہ کچھ کرنے سے اکاؤنٹ بن جائے گا اکاؤنٹ بنتے ہی آپ اس ہوم پیج کے اوپر آ جائیں گے ٹھیک ہو گیا جی جیسے ہی آپ ہوم پیج کے اوپر آئیں گے تو آپ تھوڑا سا نیچے آئیں یہ دیکھیں می پروفائل یہ پروف پروفائل بھی آپ نے اپڈیٹ کرنی ہوگی ٹھیک ہے یہ تو اٹومیٹکلی بھی اپڈیٹ ہو جائے گی اس کے بعد میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں آن لائن سپورٹ اچھا جی ڈی جی سکل کے اوپر جیسے ہی آپ آئیں گے ہوم پیج کے اوپر تو تھوڑا سا نیچے آئیں گے تو آپ کے سامنے بارہ کورسز شو ہو رہے ہوں گے میرے پاس ابھی یہ دو ہی کورسز شو ہو رہے ہیں کیونکہ میں نے انہی دو میں انرول کر لیا ہے بارہ میں سے آپ نے دو سلیکٹ کرنے جو نیو سٹوڈنٹس ہوں گے ان کو ایک فری لانسنگ کا کورس اور ایک اس کے ساتھ جس میں وہ انٹرسٹڈ ہوں گے وہ کورس سلیکٹ کریں گے اس آرٹیکل میں میں نے جو ہے نا ان تمام کورسز کا ذکر کیا ہے جو کہ آپ جن میں انرول کر سکتے ہیں فری لانسنگ کریٹیو رائٹنگ کے رائٹر بننا چاہتے ہیں کوئک بکس یہ جو کاؤنٹرینٹ ڈیفرنٹ مالز وغیرہ میں جو ہے نا سوفیور یوز ہوتے ہیں کھاتا بل کھاتا یہ وہ اس میں کوئک بکس آ جاتی ہیں کامرس ایسیو ا ایسیو یہ جو گوگل میں جو آرٹیکل ہم لکھتے ہیں اس کو رینک کیسے کی جاتا ہے ٹاپک کیسے لے کر آئے جاتا ہے گرافک ڈیزائنر گرافک ڈیزائنر جو کہ یہ ایمیج بغیرہ بناتے ہیں ڈیجیٹل لیٹرسی ڈیجیٹل اینڈ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے بھئی ایڈورٹائزمنٹ کیسے کرتے ہیں ورڈ پریس کے بھئی ویب سائیڈیں کیسے بناتے ہیں آٹو کیڈ نقشے بغیرہ بنانے کا یہ تمام کورسز ہیں این میں سے جس میں آپ انٹرسٹڈ ہیں وہ کورس آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا جی اس کے بعد میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں جب آپ اس پر سائن ان ہو جائیں گے اسی طرح آپ کے سامنے بارہ کورسز ہوں گے ان میں سے آپ جو ہے نا ایک کورس فری لانسنگ کا اور ایک اس کے علاوہ سلیکٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اگر میں پریویس ریزلٹس میں جاؤں تو مائی ریزلٹس میں یہ میں نے کورس کیا ہے یہ دیکھیں فری لانسنگ کا اور کریٹیو رائٹنگ کا کورس میں نے کمپلیٹ کیا تھا اور کریٹیو رائٹنگ کا بھی میں نے کمپلیٹ کیا تھا اور اس میں ہنڈر پرسنٹ اور نائٹی سکس پرسنٹ میرے مارکس آئے تھے اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ کورس میں نے انرول کیے تھے لیکن کمپلیٹ نہیں کر سکا کیوں نہیں کر سکا مطلب کہ بیزی شیڈیول کی وجہ سے میں یہ جو ہے نا کمپلیٹ نہیں کر سکا تھا تو اس وجہ سے آپ کو میں ایک سیٹیفکیٹ بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں ہنڈر پرسنٹ مارکس یہ دیکھیں جی یہ جو سیٹیفکیٹ ہوگا یہ دیکھیں منسٹری آف انفرمیشن اگنائٹ اور یہ دیکھیں ویرچول انیویسٹی کی بھی اس کے اوپر جو ہے نا مونوگرام آیا ہوگا کیونکہ یہ ویرچول انیویسٹی کے ساتھ اٹیچ ہوگی یہ پروگرام چل رہا ہے ٹریننگ سیٹیفکیٹ ایز کمپلیٹیڈ ٹریننگ آف فری لانسنگ کورس انڈر ڈی جی سکلز ان ٹو تھاوزنڈ ٹوائنٹی ٹھیک ہے کس کورس میں کب یہ دیکھیں میں نے انڈرول کیا اور یہ مجھے سیٹیفکیٹ بھی ملا ہوا ہے آف فولی یہ کورس آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیں گے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب کورس سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ نے یہاں پر اپنے جو ایل ایم ایس ہوتا ہے اس میں آ کے یہاں پر ایکسرسائزز یا پھر قوزز ہوتے ہیں ایکسرسائزز اور قوزز ایکسرسائزز اسائیمنٹ کو بولتے ہیں قوز بھی ہوتے ہیں آن لائن یہ ایزیلی ہو جاتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے مارکس کم زیادہ ہیں لیکن آپ نے اس کو انڈرول لازمی کرنا ہوتا ہے اور یہ جو لیکچر ہوتے ہیں ویکلی بیسز پر ان کو لازمی باج کرنا ہوتا ہے جس طرح ہم ویو ڈبل ڈیرو ون کو ویو کرتے ہیں ویو کرتے ہیں اسی طرح ہم نے ان کے لیکچرز کو بھی ویو کرنا ہوتا ہے ان کا جو ٹک ہوتا ہے اس کو گرین کرنا ہوتا ہے تاکہ ہم اٹینڈنس کمپلیٹ کروا سکیں ہوفیل یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی کام آئے گی یہ جو آرٹیکل ہے یہ میں لنک ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں جہاں سے آپ یہ کلک کر کے انڈرول ناؤ کے اوپر جا سکتے ہیں جاتے جاتے ہماری ویب سائیڈ اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اور کمنٹ لازمی کر کے بتائیے گا آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے کیا آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے جو چیزیں ہم نے بتائی ہیں یہ آپ کے کام آئی ہیں یا نہیں آئی ٹھیک ہے اوپفولی ویڈیو بسند آئے گی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ